تبا امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین سیدنا فاروق عاظم نے حضرت کعب سے کہا اے کعب اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو اللہ کی خشیت اور پیدا ہو اب دھیان سے سنو کہ فاروق عاظم کعب سے کہنے اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے فاروق عاظم اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق عاظم کے چہرے پر آنسوں کا نشان پڑ گیا تھا وہ فاروق عاظم حضرت کعب سے کہتے ہیں اے کعب مجھے ایسی باتیں سناو جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا کعب احبار فاروق عاظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا تمام مومنین کو دیا جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے جس کی تیاری سے ناواقف ہے جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے یاد رکھو نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والو اللہ کی عدالت میں کیا مو لے کر کے جائیں گے جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والو اللہ کی عدالت میں کیا مو لے کر کے جائیں گے کعب احبار کہتی ہیں امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتی ہیں امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے موہ میں ستر ہزار لگامیں ہوگی اور ستر ہزار لگام میں سے ہر ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے اور جب کھیج کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرار بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرار جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے خلق میں اٹک جائیں گے اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل خلق کے اندر اٹک جائیں گے کبھی لکمہ روٹی کا نرم نرم روٹی کا لکمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے وہ قیامت آنے والی ہے اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں اللہ اکبر اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والو کلمہ تجبہ پڑھ کر کے کلمہ کے تقاضوں کو بھولنے والو کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے کوئی شراب کی اڈوں کو آباد کر رہا ہے کوئی جوہوں کی اڈوں کو آباد کر رہا ہے کوئی گانوں کی گزلوں کی محفل میں جا رہا ہے کیا ہو گیا اس قوم کو یہ قوم دوسروں کو صدارنے کے لیے آئی تھی یہ قوم دوسروں کو جینے کا صلیقہ دینے کے لیے آئی تھی سن لو اپنی جوانی پر گرور کر کے میرے اللہ کے گزب کو چیلنج دینے والو اپنی دولت کے نشے میں گھمن کر کے گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداش کر سکے نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداش کسی میں طاقت نہیں ہے کسی میں قوت نہیں ہے اللہ کی عذاب کا اندازہ کر لو میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں جہنم میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگل پگل جائیں جس جہنم میں پہاڑ پگلیں گے اس جہنم میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا جس جہنم میں پہاڑ پگلیں گے اس جہنم میں ہمارے اس گوشٹ کے لوتھڑے کا کیا بنے گا کیا ہمارا جسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ طاقت ہے کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ قوت ہے میرے بھائی اپنے یہ خوبصورت چہرے کیوں جہنم کا اندھن بنا رہے ہو اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم میں داخل کر رہے ہو اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم کا مستحق بنا رہے ہو اللہ اکبر حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کی سانس سے جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے اللہ اکبر اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کے شرارے جب اٹھیں گے اور اس کے شرارے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت تو عوام تو عوام انبیاء کی شان یہ ہوگی کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لکھ کر اللہ سے ارز کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی اس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لکھے اللہ سیس کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے میرے بھائی سوچو جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی کوئی تیاری نہیں کی گناہ گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ کعب کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھے اللہ سیس کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں تو وہی پر موسیٰ قلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تُو نے مجھ سے کلام کیا شرفِ ہم کلامی مجھے عطا کیا میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تُس سے بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے اپنے لیے امان طلب کرتا ہے مولا تُو نے موسیٰ کو شرفِ ہم کلامی بخشا موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے کون موسیٰ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مِن جانِبِ تُورِ الْأَيْمَن موسیٰ تُور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے مولا آج میں تُس سے اپنی امان چاہتا ہوں اسی پہ بس نہیں کعبِ احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا حضرتِ عیسیٰ کلمت اللہ عیسیٰ روء اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بطول مریم کے لئے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں میرے بھائیو بتاؤنا جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا بھائیو بھائیو بھائیو